بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے صحابہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر کافر پر نہیں عام شخص پر نہیں ساڑھے سات عرب لوگ اس وقت دنیا میں اچھے عرب کافر چھوڑو ان کو ڈیڑھ عرب مسلمان ان میں سے کتنے ہیں جو عبادت گزار ہے تیہ کیجئے ان پر ایک علم والے کی فضیلت اتنی ہے جتنی چودری رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فضلی علی ادناکم جس طرح میرے صحابہ میری فضیلت تم پر ہے ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ہے اور یاد رکھنا دنیا کے فتنوں کا حل علم کے بغیر نہیں نکلتا چار سو چوالی سجری میں یہودیوں نے سک پیش کیا کہ کانٹریکس سائن ہوا ہوا ہے کیا تم نے ہمارے لئے مسئیبت بنائی ہے یہ دیکھو اللہ کی رسول نے لکھا ہے خیبر کے مقام پہ سیدنا علی کے سائن ہیں سیدنا معاویہ کے سائن ہیں اور سیدنا زاد کے سائن ہیں کہ یہودیوں سے نرمی کرو بادشاہ القائم بی امر اللہ اس کا وزیر پریشان ہے کیا ہو گیا قرآن تو کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے یہ کیا آگیا پریشانی کو دور اللہ نے برکیسے کیا وقت کے عالم ان کے پاس پہنچے اس نے ایک ہی مرطبہ دیکھا مذکرہ کے کہتے ہیں یہ چھوٹ ہے اور گھڑی ہوئی بات ہے کہا ہم پریشان ہیں اور آپ نے مذکرہ کے چھوٹا سا جواب دے دیا کہا یہ بات تو بتاؤ خیبر تو چھٹی ہجری میں ہوئی آخر میں اور ساتھ کے شروع میں اور سائن ہے اس میں ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخندق کے موقع پہ وہ چار ہجری کو خوت ہو چکے تھے یہ قبر سے اٹھ کے آگے سائن کیے یہ علم ہے یہاں معاویہ کے سائن شو کر رہے ہیں یہ فراد کرنے والے یہودی ان کا کام یہ ہے یہ انبیاء کے قاتل یہ دھوکے باز یہ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے یہ کام یہی کرتے ہیں ہر وقت دھوکہ دینا اور آج یہ مسلمان ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں کہا معاویہ تو فتح مکتہ کے پہنکے پہ مسلمان ہوئے تو کیا اللہ کی رسول ہیں ان کے ساتھ اسلام سے پہلے ہی لے لیے علم کے بغیر اتنے ختم نہیں ہوں کے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم